نادیا کیسی آپ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہی اور بہت جذبے سے جناب لگ رہی کہ بہت جذبے آپ میں اندر بھرپور ہے اور اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جیسے کہ سرجری کوئن کا کہنا ہے توشہانہ کی بارے میں ان کو کوئی اور سوال کیا توشہانہ توشہانہ اس کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں خان صاحب پہ اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں انہیں نے تقریباً کوئی سو کیسز کی ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک کیس بھی کرپشن کے بارے میں ہے؟ ان لوگوں کی تو کہانی ہی چوڑی سے ڈکیتی سے اور دو نمبری سے شروع ہوتی ہے خان صاحب کو تو یہ ٹریک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ناک بھی رگڑ لیا لیکن انہیں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا لے دیکھیں گھڑی گھڑی کا رونا روتے تھے اب اپنے گھروں سے گھڑیاں گلدان سابون سارا کچھ برامت ہو گیا ہے تو کیا فائدہ ہے کہ ایک نیک انسان پر ایک لیڈر پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہاں پر تینڈ کر کے اور کیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو that was a fake story totally fake story جو کہ اب کھل کے سامنے آگی اب ساری لسٹ چامل آئی ہے ساری ساری توشا کھانا کی لسٹ سامنے آگی ہے تو پھر تو پائن ایپل بھی ان کے گھر سے نکلا پھر تو ان کو شرم نہیں ہے کہ وہاں سے سابون بھی تو ان توشا کھانا سے لے گئے ہیں اتنے یہ گندے چھوٹی ذہنیاں کر چھوٹے لوگ ہیں ان کو کون لیڈر کہتا ہے یہ چور ہیں سراسر چوری اور ٹکیتی ان کا پیشہ ہے اور کچھ نہیں ماشاءاللہ آپ نے سو بریف ان دیا well done i am agree with you ایسا ہی ہے جو انسان خود کرپشن کا لیڈر ہو ٹھیک ہے وغلی کہ وہ ایسا ہی سمجھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں لندن میں بیٹا بگوڑا پاکستان ان کے چانسزیں آنے کے لیے نہیں وہ انشاءاللہ چار کندوں پہ آئے تو گئے گدے ہیں یہ نوچ گئے ہیں یہ پوری عوام کو اب ان کے پاس یہاں پہ آکے کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا اب تو عوام رو رہی ہے پٹ رہی ہے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ عربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے تو اب میرا تو ارادہ ہے میری میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ لوگ دنیا میں کبھی واپس آئے ہی نہ پاکستان میں تو بالکل نہ آئے ماشاءاللہ سے بات کریں مجھے خاص اچھا لگا نادیا کیسی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہی اور بہت جذبے سے جناب لگ رہی کے بہت جذبے آپ میں اندر بھرپور ہے اور اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گی جیسے کہ سرجری کوئن کا کہنا ہے توشہانہ کے بارے میں ان کو کوئی اور سوال کیا توشہانہ توشہانہ اس کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں خان صاحب پہ اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں انہیں نے تقریباً کچھ سو کیسز کی ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک کیس بھی کرپشن کے بارے میں ہے ان لوگوں کی تو کہانی ہی چوڑی سے ڈکیتی سے اور دو نمبری سے شروع ہوتی ہے خان صاحب کو تو یہ ٹریک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پورا ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ناک بھی رگڑ لیا لیکن انہیں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا لے دیکھیں گھڑی گھڑی کر رہونا روتے تھے اب اپنے گھروں سے گھڑیاں گلدان سابون سارا کچھ برامد ہو گیا ہے تو کیا فائدہ ہے کہ ایک نیک انسان پر ایک لیڈر پر چھوٹی 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 چیزیں جو ہیں وہاں پر تینڈ کر کے اور کیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو that was a fake story totally fake story جو کہ اب کھل کے سامنے آگی اب ساری لسٹ چامل آئی ہے ساری ساری توشا کھانا کی لسٹ سامنے آگی تو پھر تو پائن ایپل بھی ان کے گھر سے نکلا پھر تو ان کو شرم نہیں ہے کہ وہاں سے سابون بھی توشا کھانا سے لے گئے ہوئے اتنے یہ گندے چھوٹی ذہنیت کر چھوٹے لوگ ہیں ان کو کون لیڈر کہتا ہے یہ چور ہیں سراسر چوری ہوتکیتی ان کا پیشہ ہے اور کچھ نہیں ماشاءاللہ آپ نے سو بریفن دیا well done I am agree with you ایسا ہی ہے جو انسان خود کرپشن کا لیڈر ہو ٹھیک ہے وقت لیکن وہ ایسے ہی سمجھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں لندن میں بیٹا بگوڑا پاکستان ان کے چانسے سے آنے کے لیے وہ انشاءاللہ چار کندوں پہ آئے گا اور ہمیں امید ہے اور میری دعا بھی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کرے اللہ کرے وہ واپس آئے لیکن چار کندوں پہ اس سے پہلے بالکل واپس نہ آئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں انہوں نے چھوڑا کیا ہے اب مزید کیا لوٹیں گے یہاں سے کھا تو گئے گدے ہیں یہ نوچ گئے ہیں یہ پوری عوام کو اب ان کے پاس یہاں پہ آکے کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا اب تو عوام رو رہی ہے پٹ رہی ہے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ عربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے تو اب میرا تو ارادہ ہے میری میری تو خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ لوگ دنیا میں کبھی واپس آئے نہ آئے پاکستان میں تو بالکل نہ آئے ماشاءاللہ سے بات کریں مجھے خاص اچھا لگا